آج کا ہمارا ٹاپک ہے پولی مارپزم پولی مارپزم دو گریگ الفاظ سے مل کر بنا ہے یعنی پولی جس کا مطلب ہے منی اور مارف جس کا مطلب ہے شیپس یا فارمز پولی مارپزم کے لبزی معنی ہوگے منی شیپس اور فارمز یا ملٹیفل شیپ اور فارمز پولی مارپزم کی ڈیفینیشن ہم اس طرح کر سکتے ہیں دیفینیشن سے مراد ایک ہی سپیشی یا ایک نو والے جانداروں کی عبادی میں مختلف قسم کے جسمانی شکل والے جانداروں کی موجودگی ہے مطلب ایک ہی سپیشی کی عبادی میں مختلف ظاہری جسمانی خد و حال کے حامل جانداروں کی موجودگی کو فولی مارپزم کہا جاتا ہے یہ بات یاد رہے کہ فولی مارپزم کو میٹامارفوسیس کے ساتھ کنفیوز نہ کیا جائے میٹامارفوسیس سے مراد وہ عمل ہے جس میں جانداروں کے بچے انڈوں سے نکلتے وقت اپنے پیرنٹس یا والدین کی طرح نہیں ہوتے بلکہ کئی مراحل یعنی اگ لاروہ پیوپا وغیرہ سے گزر کر آخر میں اپنے ایڈلٹ والدین کی شکل اختیار کر لیتے ہیں مثلا انسیکٹس یا بیڈر فلائز اور ایمفیوینس یا فراغز وغیرہ میں میٹامارفوسیس کا عمل ہوتا ہے پولی مارپزم کے دو ٹائپس یا اقسام ہیں یعنی سیکشول ڈائی مارپزم اور الیلک پولی مارپزم اب ہم پولی مارپزم کے فس ٹائپ کی طرف آتے ہیں سیکشول ڈائی مارپزم دیفینیشن سیکشول ڈائی مارپزم سے مراد کسی بھی سپیشی کے نر اور مادہ کے درمیان جسمانی تغیرات یا جسمانی فرق ہے مثلا سیکشول ڈائی مارپزم انسانوں میں پایا جاتا ہے مطلب ایک بالغ مرد اور بالغ عورت کے جسموں میں بہت سے آزامیں فرق ہوتا ہے اسی طرح برڈز یا پیزنٹز جن میں مور وغیرہ آتے ہیں ان پرندوں میں بھی نر اور مادہ ایک دوسرے سے یک سر مختلف ہوتے ہیں اسی طرح ڈیر یا ہرن اور ہشرات یعنی ڈریگن فلائیز وغیرہ میں بھی سیکشول ڈائی مارپزم پایا جاتا ہے پولیمارپزم کا دوسرا ٹائپ ہے الیلک پولیمارپزم عام طور پر جانداروں میں ہرٹ ریٹ کریکٹر یا خصوصیت کے لیے کروموسوم کے ایک جین لوکس پر ایک ہی جین یا الیل موجود ہوتا ہے مگر بعض اوقات ایک جین لوکس پر ایک سے زائد الیل بھی آ جاتا ہے اس کو ملٹیپل الیلز کہا جاتا ہے الیلک پولیمارپزم اس وقت ہوتی ہے جب ایک سپیشی کی آبادی میں ملٹیپل الیلز ایکسپریس ہو جاتے ہیں تو اس آبادی یا نسل میں ایک نئے اور مختلف قسم کا انڈیویجیول نمودار ہو جاتا ہے جو جسمانی لحاظ سے تمام ممبر سے مختلف ہوتا ہے مثلاً انسان کے بلڈ گروپ میں اے بی بلڈ گروپ ملٹیپل الیلز اور الیلک پولیمارپزم کی مثال ہے یعنی اے بی بلڈ گروپ والے لوگوں میں اے اور بی دونوں الیلز ایکسپریس ہو جاتے ہیں اسی طرح حشرات میں لیڈی بگ کے جسم پر عموماً سات ڈارٹس یا نکتے موجود ہوتے ہیں مگر کچھ لیڈی بگ کے جسم پر صرف دو ڈارٹس موجود ہوتے ہیں یہ فرق الیلک پولیمارپزم کی وجہ سے ہوتا ہے دیئر سٹوڈنٹس یہ تا ہمارا آج کا لیکچر پولیمارپزم امید ہے آپ نے پولیمارپزم کو سمجھا ہوگا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں بلا ایکان کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ نئے آنے والے لیکچرز کی نوٹیفکیشن بروقت حاصل کر سکے شکریہ